سورج ڈوبتے ہی مچھر ہمارے گھر میں گھسنا سرو کر دیتے ہیں اور دوستو اس سے بچنے کے لیے ہم کئی پرکار کے موسکٹو ریپلنٹ اور کوئل کا استعمال کرتے ہیں جو کی دھویں سے اور کیمیکل ویپرائیزنگ سے ہمارے گھر میں جو مچھر گھسے رہتے ہیں ان کو باہر نکالنے کی کوسس کرتے ہیں جس کارن ہم اپنے سریر کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں دوستو ان پروڈکٹ میں ایسے ہمفل کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے جو ہمارے سریر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا آئیورویدک اپائی بتانے جا رہے ہیں جس کے جریعے مچھر تو بھاگیں گے ہی لیکن آپ کے سریر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ پوری طرح سے آئیورویدک ہے سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو مچھروں کو بھاگانے والا یہ اپائی اب بڑی بڑی کمپنیاں بھی اپنے پروڈکٹ میں اس کی نقل کر رہی ہیں جو اس سے اتھپن خوزبو ہیں دوستو اس پرکار کی خوزبو میں اپنے پروڈکٹ میں ڈال رہی ہیں جس کی وجہ سے مچھر تھوڑی زیادہ تیجی سے بھاگتے ہیں اور دوستو میں ہمارے سریر کو نقصان بھی کم پہنچاتے ہیں اس کے لیے دوستو آپ کو سب سے فیرے لینی ہو لونگ آپ لونگ کے پانچ سے دس دوستو جتنی آپ کو آویش سکتا ہو آپ اسی حساب سے لونگ لے سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں دوستو آپ کو لینا ہے ایک نیبو نیبو کو آپ کو آدھا کاٹ لینا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیبو اور لونگ کا کیا سمبند ہے دوستو آپ کو اس طرح سے نیبو کاٹ لینا ہے اور اب باری ہے اس کے اندر لونگ لگانے کی دوستو آپ جتنی مرجی چاہے اتنی لونگ لگا سکتے ہیں جتنا کہ نیبو کا سرفیس ایریا ہے اس کی حساب سے بھی آپ لگا سکتے ہیں دوستو لونگ اس کے اندر لگاتے ہی اس کے اندر سے ایک اس پرکار کی خسبو اتھپن ہوتی ہے جو مچھروں کو وچلت کر دیتی ہے اس کی وجہ سے مچھر ویکل ہو اٹھتے ہیں اور وہیں ہمارے گھر کا جو دروازہ ہے اس سے باہر نکل جاتے ہیں دوستو کھڑکی دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہیں ہمارے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ اس کے اندر سے کچھ اس پرکار کی خسبو نکلتی ہے جو مچھروں کو ویکل تو کرتی ہے انہیں جو اس کا راستہ ہوتا ہے وہ راستے سے بھی بھٹکا دیتی ہیں دوستو میں اس کے بارے میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں جب ایک پرفیوم بنانے والی کمپنی کا ایکسپینیمنٹ فیل ہو گیا تو انہوں نے یہ ریالائز کیا کہ ان کا جو پرفیوم ہے وہ مچھروں کو بھی بھگا رہا ہے وہ اس لئے دوستو اس کے اندر جو کیمیکل استعمال کیے تھے وہ مچھروں کو بہت ہی زیادہ وچلت کر دیتے تھے اور جس کی ویسے مچھر پریسان ہو کے وہاں سے دور اڑ جاتے تھے اب دوستو اس کمپنی نے اس کا فورمولا تو نہیں بتایا لیکن وہ اس پرفیوم کو بیچ رہی ہیں اور وہ اب اسے مچھر بھگانے والے پرفیوم کے نام سے بیچ رہی ہیں تو دوستو یہ بھی وہی کام کرے گا اور میں آسا کرتا ہوں آپ کو یہ اپائے اچھا لگا اگر آپ کو یہ اپائے اچھا لگا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کے روپ میں بتا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو اس سے جڑا ہوا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی تو لائک جرور کریں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کر دیں آپ اگر اس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جہند موسیقی